اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شفیق عباسی آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے اور میں ہوں شیعہ سین آئیں چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرح مانسیرہ ابراہ ریم سیٹی ریپورٹر پاکستان کے نامور آرٹسٹ ہریپور ہزارہ سے تعلقنے والے سیئر زمیر حسن شاہ نے اپنے فن کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا خطیب ہزارہ علامہ پیش سید عظمت حسین شاہ ترمزی مرکزی جوائنٹ سیکیٹری مشاہد اتحاد کونسل پاکستان نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے فرمایا جو کہ نہ صرف ہزارہ بلکہ پورے پاکستان کے لئے عظیم اعزاز زمیر حسن کے فنفاروں نے نہ صرف اہلیان ہزارہ بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سرپخر سے بلند کر دیا یادرہ اسلامی آرٹ سوسائٹی امریکہ ہوسٹن میں فروری دوہزارتیس کو بین الاقوامی خطاتی مصابری اور دیگر ویجنل فنون کے مقابلے اس میں پانچ بریازوں کے پینتیس سمالی سے پانچ سو تخلیق کاروں فنکاروں نے حصہ لیا ہریپور ہزارہ سے تعلقنے والے ڈرائنگ ٹیچر سید زمیر حسن شہ نے چوتھی پوزیشن حاصل کر کے اپنے فن کا لوہا منوایا دوہزارتیس کا صدارت ایوارڈ بھی حاصل کیا محصف کی گزشتہ سال دوہزار بائیس کی انٹرنیشن خطاتی مقابلہ میں بھی ٹی او پی بیس میں دو پینٹنگز شامل تھیں ہزارے کا یہ نامور فنکار اس کے علاوہ کے احزاد اپنے نام کر چکا ہے یاد رہی ہے مقابلہ اسلامی آرٹ سوسائٹی امریکہ ہوسٹن میں مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی موقع پر محصن انسانت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لئے منعقید کیے فنکاروں نے اپنے فن کے ذریعے اپنے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت اور احترام سے اپنا خون جگر لگا کے محبت کا اظہار کیا سیئی زمیر حسن شاہ کی اس کامیابی کی وجہ سے پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء دانشوروں اور سانزر کرام نے سیئی زمیر حسن شاہ کو مبارک بار پیش کر ان کے فن کو سراہا ڈی پیو گجرا سید اصد مظفر کی قیادت میں پولیس تھانا سیٹی سرائلم گیر کا نجائز اسلحہ برداروں کی خلاف کریک ڈاؤن جاری تفصیلات کے مطابق ڈی پیو گجرا سید اصد مظفر کی قیادت اور ڈی ایس پی سرائلم گیر غلام محمد کی زیر نگرانی ایس اچھو تھانا سیٹی سرائلم گیر اکتر حسین اور احسان لطیت اے ایس آئین ایفٹی ٹیم کی ہمراہ ملزم ندیم مسیح وال یونس مسیح قوم اسائی سکنا وحکرن کو دوران گشت ایم سی بی بینک سرائلم گیر کے سامنے سے گرفتار کر کے ملزمی قبضے سے تیس بور پسٹل ماہ تین روند برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا ڈی پیو گجرا سید اصد مظفر کا کہنا ہے کہ زیرہ گجرات کو اس لیے سے پاک کرنا میری اولین ترجیح ہے ہماری بیروچی پنجاب سینر صحافی قالم نگار میہمیر احمد مستانہ سوہر ورڈی کی ریپورٹ کے مطابق دبنگ پٹرولنگ پولیس افسران محمد اجمل محمد منیر کے دبنگ کاروائیاں بیس ہزائی سنگین مقدمات امت تو بشتہاری ملزمان تو گرفتار کر ریا پنجاب ہاوی پٹرولنگ پولیس بہاول پوری جن نے اپنے ریجن کے سربراہ ایس اس پی ساجل سن چودری کی ہدایات کی مطابق پٹرولنگ پولیس کی جنائے پیش افراد کی خلاف کاروائیاں جائے رکھی ہوئی ہیں پٹرولنگ پولیس بہاول نگر کی پٹرولنگ پوسٹ ون تھرٹی سکس آر کے شفٹ انچارج اسرار احمد ہیڈ کانسٹرپل نے ہمراہ اپنی ٹیم دورانگش ون ون ٹو فور سے کال محصول ہوئی کی ایک سوٹھتیس دہاری کی ایک پاس لنک روڈ پر ڈکیٹی ہوئی ہے اور ڈکیٹ فائر کرتے فرار ہو رہے جس میں شفٹ انچارج نے پوسٹ انچار سب انسپیکٹر محمد منیر کو بزریہ فون اطلاح کی جس نے افسران بارک اجازت سے قریبی پٹرولنگ پوسٹ لطیف آباد کی انچارج دبنگ پٹرولنگ آفیسر محمد اجمن ہمراہ نفری جھال ون ٹوئنٹی فائیف آر پر ناکہ بندی کی اس دوران ایک رہگیر نے بتائے قریبی سرسوں کی فصل میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں پٹرولنگ ٹیم بطور فرس ریسپونڈر موقع پر پہنچ کر گھیرہ ڈالا اور ڈاکوں کو ہتیار ڈالنے پر مجبور کر دیا دو قسم ملزمان سے گرفتار کر کے مانا جائز اسلحہ پسٹل مارڈکیٹی شدہ موٹر سائیکل ہنڈا ون ٹو فائیف برامت کی اس دوران تھانا فقیر والی سے اے ایس آئی محمد ازر مان نفری موقع پر پہنچ گئے اور گرفتار شدہ ملزمان مانا جائز اسلحہ موٹر سائیکل محمد ازر کے حوالے کیا ملزمان کا قیم ریکارڈ حاصل کیا گیا ملزمان ریکارڈ یافتر سنگین بیس سے زائد مقدمات میں مطلوب تھے اہل علاقہ نے پٹرولنگ پولیس کی دبنگ کاروائی کو سراحہ شاہ باش دی چدرہ کی مضافات علاقے سنگور کے محلہ شاہ میران میں فضل الدین نامی ایک شخص کا مویشی خانہ گرنے سے 35 بکریاں ہلاک ہوئیں متاثرہ خاندان حکومت سے مالی امداد کی اپیر کی ہے تاکہ اپنے تباہ شدہ مویشی خانہ دوبارہ تعمیر کرنے کے ساتھ بکریاں بھی خریدے گھر کا چھوڑا جلتا رہے تفصیل گلہمات فارقی کی اس ریپورٹ میں موسیقی چترال کے مضافاتی علاقے سنگور شاہ میران دے میں مویشی خانہ کے چھت گرنے سے 35 بکریاں ہلاک ہوئیں تفصیلات کے مطابق چترال میں اس سال شدید برباری اور مسلسل بارشوں کے وجہ سے اکثر کچھے مکانات کے چھت بوسی دہو چکے ہیں گردشتہ روز مسلسل بارش کے وجہ سے شاہ میران دے میں فضل الدین نفوجی کے شال یعنی مویشی خانی کا چھت اچانک گر گیا جس کے وجہ سے اس مویشی خانے میں 35 بکریاں بھی مر گئیں واقعہ کی اطلاع سنتی ہی ذل انتظامیہ کی افسران نے بھی جائے حادثہ کا دور رکیا متاثر خاندانی حکومتی اداروں اور نگراہ وزرالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنا طبعہ شدہ مویشی خانہ تعمیر کرے اور بکریاں خرید کر گر کا چولہ جلا سکے چترہ سیمیر اچیف اہونزازہ گولو فاروقی جیس ٹی وی یوکی موسیقی ریپورٹ محمد شمون نظیر ڈیپٹی کمیشنر سید آسیف حسین شاہ کی حدایت پر سسٹن کمیشنر کامران افزل بخاری نے سبزی منڈی اور شہر کے ملتف علاقوں کا وزیٹ کیا سفائی ستھرائی کی ناقض صورتحال پر منسپل کمیٹی کی عملے کی سردنش کی اس موقع پر ایسی ویہاری کامران افزل بخاری نے کہا کہ کمت پنجاب کی حدایت پر سبزی و پھلنکیمتوں کنٹرول کرنے کے لیے متحارک ہیں نیسپل کمیٹی کا عملہ دیانتداری سے ڈیوٹی سر انجام در شہر میں سفائی ستھرائی کی ناقض صورتحال برداشت نہیں کی جائے گی مزید جانتے ہیں محمد شمون نظیر سے جیب لکل ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آسیف حسین شاہ کی حدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر ویہاری کامران افزل بخاری نے سبزی منڈی اور شہر کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا انہوں نے سبزی منڈی میں نیلامی کے عمل کو چیک کیا اور مارکٹ کمیٹری افسران کو سبزی و پھلوں کی طلب و رصد پر گہری نظر رکھنے کی ادایت کی اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ حکومت پجاب کی ادایت پر سبزیوں و پھلوں کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک ہیں سبزی منڈی میں بقیدگی سے نیلامی کے عمل کو چیک کیا جا رہا ہے کسی کو سبزی و پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ نہیں کرنے دیا جائے گا اس موقع پر ای اے ڈی اے خالد محمود سیکرٹری مارکٹ کمیٹری اختر حسین محمد طاہر بھی مجود تھے اسسسٹنٹ کمیشنر کامران افزل نے شہر کے مختلف علاقوں کا بھی وزٹ کیا انہوں نے سی بلاک لنڈا بزار ایپ بلاک ڈی پی اے سکول کے اطراف جی بلاک اور صدر پولیس سٹیشن روڈ پر صفائی کو چیک کیا صفائی سترائی کی ناکز صورتحال پر میونسپل کمیٹری کے عملے کی سرزنش کی اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر کامران افزل نے سینٹری ورک کی حاضری کو چیک کیا اور کہا کہ عوام کو بہترین میونسپل سرزن کی فرامی اولین ترجیح ہے میونسپل کمیٹری کا عملہ دیاری سے ڈیوٹی سرہ انجام دے شہر میں صفائی سترائی کی ناکز صورتحال برداشت نہیں کی جائے گی جی ایس ٹی ویوکی کے ریپورٹر تکی ابباس کی امتابق نیا علی بشیر ایڈوکیٹ سابق جنرل سیکیٹری بار شیخ اپورا پی پی 140 تحریکی انصاف کے امیدوار تیس فوری بروز جمعیرات کو شیر شیخ اپورا میں اپنے قائد امران خان کی حکمبر ایلین کالیں گے آپ نے اظہار خیال کرتے ہوئے جی ایس ٹی ویوکی کے نمائندہ سے کہا کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک ملکی مفاد کے لیے بہت اہام ہے کیونکہ پاکستان میں الیکشن ہونا بہت ضروری ہے موجودہ حکمران ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جارہے ہیں جو ہماری جماعت اور عوام ہر کس قبول نہیں کریں گے اس کے ساتھ انہوں نے تحریکی انصاف کی ایک کارکنان اور عوام سریلی میں شرکت کی اپیل کی